اس گاڑی کے ٹرنک کی ایک اور بڑی زبردست بات ہے اگر آپ اس کو بیک سیڈ سے دیکھیں تو آپ کو ایسا لگا گا کہ اس گاڑی کی بوٹ سٹوریج نہ ہونے کے برابر ہوگی مطلب آپ کو بہت ہی شورٹ ٹرنک نظر آتا ہے آپ یہاں سے دیکھیں لیکن جو ہی آپ اس گاڑی کے ٹرنک کو اوپن کرتے ہیں تو آپ کو ہلو اور اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں میں آپ کو دیکھاؤں گا ہنڈائی سوناٹا 2.5 پریمیم ویڈینٹ ہے جو اس کا آج کی ویڈیو میں میں آپ کو یہ دیکھاؤں گا 2021 کا موڈل ہے اور میری بیک سیٹ پر شاید آپ کو گاڑی نظر آ رہی ہوگی گرے کلر میں ہے یہ گاڑی تو چلیں پھر گاڑی کی طرف بڑھتے ہیں بٹ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ جو میں فیچر میں ویڈیوز اپروک کروں گا ان کا ملوکیشن سب سے پہلے آپ کے فون پر آپ کو مل جائے تو چلیں پھر آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کریں میں اس وقت ہنڈائی سوناٹا 2021 موڈل کے اندر بیٹھا ہوں اور یہاں پر سب سے پہلے گاڑی کے سٹیرنگ ویل سے سٹارٹ کرتے ہیں مینیولی ایڈجیسمنٹ آتی ہے جی اس کے سٹیرنگ ویل میں لیکن آپ اس کو ٹیلٹ اور ٹیلیسکاپیکلی ایڈجیسٹ کر سکتے ہیں which is a very good thing اگر بلٹ کوالیٹی کی بات کریں تو یہاں پر لیدر کا یوز کیا گیا ہے it feels very soft بہت ہی comfortable قسم کا یہاں پر اس کی فیل آتی ہے جب آپ اس کو ٹیچ کرتے ہیں باقی یہاں پر گلاوسی فنش آپ کو مل جاتی ہے سٹیرنگ ویل کا ڈیزائن بہت ہی موڈرن ہے مطلب کنونشنل 3 سپوک یا 4 سپوک ڈیزائننگ سے تھوڑا سا اس کا ڈیزائن اگر آپ دیکھیں تو ڈیفرنٹ ہے اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو ملٹی میڈیا کنٹرولز وغیرہ مل جائیں گے اس صرف آپ کو کروز کنٹرول کا اپشن مل جائے گا سادے والا کروز کنٹرول ہے جی اڈیپٹیو کروز کنٹرول کا اپشن اس میں آپ کو نہیں ملتا لیکن اچھی بات یہاں پر یہ ہے کہ اس میں آپ کو پیڈل شفٹرز کا اپشن دیا جاتا ہے تو آپ اگر اس کو چاہیں تو مینیولی بھی ڈرائیف کر سکتے ہیں ویسے تو اس میں وائیڈ کنٹرول آٹومیٹک ٹرانسمیشن آتی ہے یہاں پر گئر لیور کے بجائے بٹنز ہیں تو آپ اس کو اس طریقے سے کنٹرول کر سکتے ہیں اور اس میں نہ ہی سی وی ٹی آٹومیٹک ہے نہ ہی ڈیول کلچ آٹومیٹک ہے اس میں کنونشنل آٹومیٹک ٹرانسمیشن یوز کی گئی ہے جو کہ سکس پیڈ ہوتی ہے اب آپے ذرا ہم سٹیرنگ ویل کی طرف آتے ہیں اس میں الیکٹریکل پاور سٹیرنگ ویل دیا جاتا ہے جو کہ ریک ان پینین ہوتا ہے ایجیسمنٹ کے بارے میں میں آپ کو آلڑی بتا چکا ہوں اس والی ویریانٹ میں چھے ائر بیگز ہیں دو یہاں فرنٹ پر ہیں یہاں پر اور وہاں پر اس کے علاوہ دو آپ کو اس پلر کے اوپر مل جائیں گے جبکہ دو ریئر پیسنجرز کے لیے ہیں ان سیٹز کے اوپر اس کے علاوہ مزید اگر تھوڑے سے پریمیم لکجری فیچرز کی بات کریں تو یہاں پر آپ کو اس گاڑی میں اس جگہ پر آپ کو ہیڈز اپ ڈسپلی دیا جاتا ہے یعنی کہ آپ کو جو کرنٹ گاڑی کی سپیڈ ہوگی وہ آپ کو ڈیجیل فارم میں یہاں سکرین کے اوپر بھی ملے گی جو کہ ایک اچھی بات ہے اس کے علاوہ باقی اگر ہم فیچرز کی بات کریں تو یہاں پر آپ کو اس میں ہیڈ لائٹ کنٹرول سوچ مل جاتا ہے اس میں آٹو ہیڈ لیمپس کو آپشن بھی موجود ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہی اس میں آپ کو رین سینسنگ وائپرز کو آپشن بھی دیا جاتا ہے یہاں پر اس کا رین سینسر موجود ہے یعنی کہ آپ اس کو آٹومیٹک وائپرز بھی کہہ سکتے ہیں اچھا ایک اور چیز کہ اس کا یہ والا جو میرر ہے یہ بھی الیکٹرک کرومیٹک میرر ہے تو اس میں بھی آپ کو آٹومیٹک کو آپشن دیا جاتا ہے اس کے علاوہ اگر روف پر آ جائیں تو آپ کو یہاں پر مل جاتے ہیں سن شیڈز ویڈ میررز اینڈ لائٹس لیکن یہاں پر الیڈی لائٹس کے بجائے الوجن بلپز آپ کو دیا گیا ہے اگر الیڈی لائٹس ہوتی ہیں تو زیادہ اچھا ہوتا اس کے علاوہ یہ جو پریمیم فیچر ہے جو کہ لکجری فیچر ہے وہ اس میں بھی موجود ہے اور وہ ہے سن روف یہاں پر اس میں آپ کو سن روف کو آپشن دیا گیا ہے اور اس کو ٹوٹل آپ الیکٹرکلی ایجسٹ کر سکتے ہیں اور اس میں آپ کو پینرومک سن روف دیا جاتا ہے اگر آپ دیکھ سکیں تو فرنٹ اور بیک دونوں ہی سائٹس پر یہ موجود ہے اب ون ٹچ آپریشن کے ساتھ یہ اوپن اور کلوز آپ کر سکتے ہیں ایک بار آپ بٹن پریس کریں گے تو یہ اوپن ہو جائے گا اور ساتھ ہی یہاں پر آپ کو ایک پروٹیکشن نیٹ بھی دیا جاتا ہے تو جب آپ اگر اس کو چلا رہے ہیں سن روف کو اوپن کر کے ہائی سپیڈ پر تو کوئی بھی کسی قسم کا کیڑا وغیرہ یہاں سے اندر نہیں آئے گا ائر فلو کے ساتھ تو چلیں اس کو واپس ہم کر لیتے ہیں بند اور یہ جو اس کا کرٹن ہے یہ بھی الیکٹریکلی کنٹرول ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی بٹن پریس کریں گے تو ساتھ ہی کلوز ہو جائے گا آپ کو یہاں پر جو ہے یہ ایٹ انچز کی سکرین ملتی ہے جبکہ یہاں پر ٹوالف انچز کا آپ اس کو کوکپیٹ ڈسپلے کے سکتے ہیں یا جو بھی آپ کہنا چاہیں ٹوٹل فل آپ کو ایل سی دی ڈسپلے یا ایلی دی میٹرز کے بجائے اور اس گاڑی میں ٹوٹل پانچ ڈرائیونگ موڈز ہیں سپورٹ موڈ ہے کسٹم موڈ ہے اس کے لابہ کمفرٹ ہے ایکو سمارٹ اور سب سے اس کی جو خاص بات ہے جو مجھے پسند آئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ جس بھی موڈ میں گاڑی کو شفٹ کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے میں آپ کو کلوز کر کے دکھاتا ہوں جس بھی موڈ میں آپ گاڑی کو شفٹ کریں گے اس کا جو انسٹرمنٹ کلسٹر ہے اس کی تھیم موڈ کے حساب سے سیٹ ہو جائے گی جیسے کہ ابھی گاڑی سپورٹ موڈ میں ہے تو اس کی تمام تر یہ تھیم ریڈ میں کنورٹ ہو چکی اور اس کے لابہ اگر آپ گاڑی کو شفٹ کریں گے ابھی میں کسٹم موڈ میں آ چکا ہوں تو یہ ٹوٹل وائٹ ہو چکی ہے سپورٹ موڈ میں یہ ریڈ ہوتی ہے اس کے ساتھ کمفرٹ موڈ میں یہ اس طرح سے وائٹ کے ساتھ کچھ بلیوش سا کلر آ جاتا ہے اور پھر ایکو موڈ میں یہ کچھ موڈ ہو چکا ہے اور لاسٹ جو ہے اس کا لاسٹ موڈ ہے جی اس کا سمارٹ اور سمارٹ موڈ میں اگین یہ وائٹ ہو جاتا ہے سمارٹ فیچرز کی بات کریں تو اس میں ریال ٹائم دور وارننگ آپ کو دی جاتی ہے اس کے علاوہ آپ کو یہاں پر تمام تر انفرمیشن جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے ڈیجرل فارم میں ملتی ہے فیول انڈیکیٹر موجود ہے انجن ہیٹ انڈیکیٹر بھی آپ کو اس میں یہاں پر ڈیجرل فارم میں دیا جاتا ہے جو کہ یہاں پر موجود ہے اس کے علاوہ اس کا یہ جو ایم آئی ڈی ہے جو کہ یہ میڈ والی سکرین ہے اس کو آپ کنٹرول سٹیرنگ ویل کے اوپر دیا گیا ہے ان بٹنز کے تھو کریں گے یہ والے جو ہیں اگر میں کسی منیو میں سکرول کرتا ہوں تو آپ سمپل اس بٹن کو اپ ورڈ اور ڈاونڈرڈ پریس کریں گے اپ ورڈ اور ڈاونڈرڈ پریس کریں گے جس میں آپ کو انڈروڈ آٹو اور ایپل کار پلے کا اوپشن پری اسٹالڈ مل جائے گا اور یہ تمام چیزیں ساتھ ہی ساتھ اس میں آپ کو یہاں پر یو ایس بی کا اوپشن بھی دیا گیا ہے تو آپ کوئی بھی میڈیا ثرور یو ایس بی پوٹ آپ پلے کر سکیں اور ایک بہت اچھی چیز ہے کہ یہاں پر آپ کو چارجنگ کے لئے لگ پورٹ دی گئی ہے اور یو ایس بی کے لئے لگ پورٹ دی گئی ہے پلس اس میں آپ کو والیس چارجر کو آپشن بھی دیا گیا تو آپ اپنے فون کو through wirelessly بھی چارج کر سکتے ہیں without کوئی تار کنیکٹ کیے یہ والا جو پورا کا پورا کنسول ہے جو کہ اس کا گیر شفٹنگ والا پورا ایریا ہے یہ آپ یہ کہہ لیں کہ ہونڈا کی انسائٹ سے شاید انہوں نے انسپائر ہو کر یہ دیزائننگ کی ہے کیونکہ ہونڈا کی انسائٹ میں آپ کو same to same یہی آپشنز ملتی ہیں یعنی کہ وائد کنٹرول ٹرانسمیشن ملتی ہے اس میں بھی آپ کو same وہی فیچرز دیا گیا ہے ریورس کے لئے بٹن ہے نیوٹرل ہے اس کے لابے پارک موڈ کا یہاں پر آپ کو بٹن دیا گیا مزید اگر آپ نیچے آجائیں تو آپ کو پارکنگ سینسرز جو ہے ان کو آن اوف کے لئے بٹن دیا گیا ہے اس کے لابے ریئر کیمرہ جو ہے اس کے لئے آپ کو بٹن دیا گیا ہے ریئر کیمرہ آپ کو دیا جاتا ہے 360 کیمرہ موجود نہیں ہے یہ ایک بڑا سا یہاں پر بٹن ملتا ہے جو کہ صرف اور صرف اس کے ڈرائیونگ موڈز کے درمیان شفٹنگ کے لئے ہے اس کے لابے یہاں پر اوٹو ہولڈ کا اپشن آپ کو دیا جاتا ہے ساتھی ذات اس میں آپ کو الیکٹریکل پارکنگ بریک دی جاتی ہے جو کہ یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ملے گی میں آپ کو کلوز کر کے دکھا دیتا ہوں تاکہ یہ فوکس کر لیں الیکٹریکل پارکنگ بریک آپ کو یہاں پر اس میں دی جاتی ہے اور اس میں بریک ہولڈ اسسٹ بھی موجود ہے ساتھی ٹریکشن کنٹرول موجود ہے ٹرنک ریلیز بٹن یہاں پر آپ کو دیا گیا ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو مل جاتا ہے میٹر کی جو لائٹس ہیں جو کہ اس کے انسٹرمنٹ کلسٹر ہے اس کی لائٹس کو ہائی اور لو کرنے کے لئے آپ کو ایک بٹن دیا گیا ہے تو آپ چاہیں تو رات کے ٹائم ان کو اپنی مرضی سے ایڈیسٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جی گاڑی میں انجن سٹارٹ سٹو بٹن یہاں پر آتا ہے اوورال گاڑی کے انٹیریئر کی تھیم میں آپ کو دکھاؤں تو یہاں پر ٹو ٹون انٹیریئر ہے اوپر والی ٹون لائٹ براؤنش کلر کی ہے سکن کلر بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں نیچے آپ کو وہی ڈارک گری پلاسٹک مل جاتی ہے یہ ہارڈ پلاسٹک ہے اور یہ بیچ میں آپ کو ٹرم مل جاتی ہے جو کہ گلاوسی فینش میں ہے دو ایووینٹس موجود ہیں اور ایک ایووینٹ یہاں پر بھی موجود ہے اور ایک ایووینٹ وہاں پر بھی موجود ہے گاڑی کا بھی فین اون ہے بلور گاڑی کا اون ہے اور اس کے ائر کی تھرو کافی اچھی ہے اس میں آپ کو ڈیول زون ڈیجیل کلائمیٹ کنٹرول دیا جاتا ہے جو ایکسٹیریئر ہے اور انٹیریئر ہے کافی ساری ڈیفرنٹ گاڑیوں سے انسپائیڈ ہو کر بنایا گیا ہے ایسا لگتا ہے کیونکہ اگر آپ اس کا یہ والا کنسول دیکھیں تو یہ ایسا لگتا ہے کہ ہونڈا انسائٹ سے کاپی کیا ہو یہ والا کنسول دیکھیں تو آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ آڈی اے فائف سے کاپی کیا گیا ہو کیونکہ بالکل سیم تو سیم یہی ڈیزائننگ اسی تھیم میں آڈی کا بھی کلائمیٹ آتا ہے مطلب یہاں پر آپ کو اس طریقے سے نوبز دی جاتی ہیں اور اس کی نوبز کے اندر آپ کو اس کا جو کرنٹ ٹمپریچر ہے وہ بھی شو ہوتا ہے اسکرین کی صورت میں تو یہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہاں سے کاپی ہوا ہے یہ ہونڈا سے کاپی ہوا ہے تو اس طرح سے یہ گاڑی کے اندر بیٹھ کر آپ کو ڈیفرینٹ کافی زیری گاڑیوں کا مکسچر جیسے آپ کہہ سکتے ہیں فیل آتی ہے اس کے علاوہ یہاں پر اسکرین میں بھی آپ کو فین کی سپیڈ کے بارے میں انفورمیشن ملتی ہے دی فاغر کے لیے بٹن ہے ایر کی سرکولیشن آپ یہاں سے چینج کر سکتے ہیں ایسی کا بٹن یہاں پر موجود ہے اس کے علاوہ یہاں سے آپ ایک بٹن کو پریس کرتے ہوئے اس کے کلائمیٹ کنٹرول کو ڈائریکٹلی آف بھی کر سکتے ہیں فرنٹ ڈی فاغر کا بٹن یہاں پر آپ کو دیا گیا ہے پر ٹوال وارٹ کا پاور ساکٹ بھی آپ کو دیا جاتا ہے سگریٹ لائٹر وغیرہ یا کوئی اور چیز آپ کنیکٹ کرنا چاہیں تو آپ اس میں کنیکٹ آسانی سے کر سکتے ہیں مزید اگر اس طرف آجیں تو دو عدد کپ ہولڈرز یہاں پر آپ کو دیا گیا ہیں جو کہ سراؤنڈڈ ہیں گلاوسی ٹریمنگ سے خوبصورت لگتے ہیں لیدھر ریپٹ آم ریسٹ ہے جی اور یہ کافی بڑی اور کافی سٹڈی آم ریسٹ ہے مطلب آپ اس کو اپنا ہاتھ رکھیں کافی اچھی اور پریمیم فیل آتی ہے اگر آپ اس کو اٹھائیں تو اس کے اندر ایک عدد سٹوریج کمپارٹمنٹ آپ کو مل جاتا ہے اس میں آپ کو ایک لاکیبل گلو باکس مل جائے گا جو کہ کافی بڑے سائز کا ہے یہاں پر آ جاتے ہیں ایلی ڈی کیبن لیمپس آپ چاہیں تو ان کو ڈائریکٹلی بھی آن کر سکتے ہیں اور آپ چاہیں تو الگ الگ ایک ایک لیمپ کو آن یا آف اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں اگر آپ اس گاڑی کے دور پر نظر ڈالیں تو یہ والی جو پوری کی پوری دیزائنگ ہے یہ والی تو یہ آپ کو ایسا لگے گا کہ جیسے اس کی جو بیک لائٹس ہیں وہی ڈیزائن سیم اس کے دور پر دیا گیا ہے اس کی ریئر لیمپس آپ کو میں بھی دکھاؤں گا سیم تو سیم اسی شیپ کے ہیں لیکن وہ الٹے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ یہ انہی کو الٹا کر کے اس کی دور کی دیزائنگ کی گئی ہے جو کہ دور لائچز ہیں اور یہ اچھی بھی لگتے ہیں مطلب کمپلیمیٹ کر رہے ہیں اس کے ایک سٹیرئر کے ساتھ میچ کر کے انٹیرئر بنایا گیا جو کہ لک وائز دیکھنے میں اچھا لگتا ہے سمیلرلی اس کے انٹیرئر کے ساتھ کہ یہاں پر آپ کو پینل مل جاتا ہے جو کہ لیڈر ریپڈ ہے اور یہ بھی پیارا لگتا ہے بیچ سا سکن سا کلر ہے اور اگر میں آپشن کی بات کروں تو یہاں پر آپ کو چاروں ونڈوز الیکٹریکل ملتی ہیں بٹ آٹومیٹک ونڈوز کا اپشن صرف اور صرف والی دونوں ونڈوز کے لیے ہے اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو اس میں لک اور انلوک کا اپشن ملتا ہے یعنی کہ سنٹرل لکنگ سسٹم موجود ہے ساتھ ہی اس میں آپ کو ریٹریکٹیبل سائیڈ ویو میررز دیا گئے ہیں تو آپ اسے ایک بٹن کو پریس کر کے ان کو فولڈ یا انفولڈ کر سکتے ہیں اور الیکٹریکلی کنٹرول سائیڈ ویو میررز کا اپشن اس میں آپ کو دیا جاتا ہے یہاں پر آپ کو چائلڈ سیفٹی لک کا بٹن دیا گیا آپ ونڈوز کو اس بٹن کو پریس کرتے ہوئے لک کر سکتے ہیں تو چلیں اب ذرا گاڑی کے بیک سائیڈ پر آتے ہیں اور آپ کو اس کا ریئر انٹیئر دکھاتے ہیں اس گاڑی کے جو فرنٹ ڈور کی اپننگ ہے یہ کافی وائیڈ ہے مطلب اگر آپ دیکھیں تو ٹھیک ٹھاک آپ کو ایریا مل جاتا ہے گاڑی کے اندر انٹر ہونے کے لیے عام طور پر گاڑیوں میں اتنا ایریا نہیں ملتا آپ کو تو یہ ایک بہت اچی چیز ہے اس کے لئے اگر آپ سیٹس دیکھیں تو اس میں آپ کو لیڈر سیٹس ملتی ہیں جو ڈرائیور والی سیٹ ہے یہ ٹین وے ایڈجسٹیبل ہے اور اس میں آپ کو لمبار سپورٹ کا آپشن بھی دیا جاتا ہے جو پیسنجر والی سیٹ ہے وہ فور وے ایڈجسٹیبل ہے لیکن دونوں ہی سیٹس میں آپ کو الیکٹریکل ایڈجسمنٹ کا آپشن دیا جاتا ہے پہلے ہیں آپ ذرا گاڑی کے ریئر لیگ روم کی طرف آتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں اس گاڑی کا ریئر لیگ روم یہاں پر تقریباً اتنی لیگ روم موجود ہے یعنی کہ نی روم موجود ہے ویسے تو میں اس کی جو ڈرائیور سیٹ ہے اس کو سٹینڈرڈ پوزیشن سے آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا پیچھے کیا ہے اس کے باوجود بھی یہاں پر اچھا خاصا نی روم موجود ہے ریئر پیسنجر کے لیے بھی ایسی ونٹس دیا گئے ہیں اور آپ کو یہاں پر ایک یو ایس پی پورٹ ریئر پیسنجر کے لیے بھی دی گئی ہے بیک پر آپ کو تین پیسنجر کے لیے ہیڈ ریسٹ ملتا ہے اس کے علاوہ یہاں پر ایک آم ریسٹ بھی ہے اور یہ بھی کافی اس کے اوپر ہاتھ رکھیں گے تو کوئی یہ ہلتا دولتا نہیں ہے کافی اچھا اور کافی پریمیم فیل دیتا ہے اس کے علاوہ یہاں پر اس کے اوپر کپ ہولڈرز بھی موجود ہیں ایک اور چیز کہ آپ کو ریئر جو اس کی ونڈو ہے اس کے لیے آپ کو الیکٹریکلی کنٹرول پرائیویسی کرٹن بھی دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کی یہ والی ونڈوز ہیں جو کہ اس کی ریئر دور والی ونڈوز ہیں ان کے اوپر بھی آپ کو پریویسی کرٹن دیا گیا ہیں بٹ یہ مینیولی کنٹرول ہیں اگر میں ہیڈ سپیس کی بات کروں تو اتنا ڈسٹنس ہے جی میرے سر میں اور اس گاڑی کے روف میں تو مطلب سکس فیٹ سے اگر آپ تھوڑے سے لمبے بندے بھی ہیں تو پھر بھی آپ کے لیے یہاں پر ہیڈ سپیس کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اگر آپ اس کا جو ٹرنک ہے اس میں کوئی بڑا لگج رکھنا چاہتے ہیں تو اس کی جو ریئر سیٹس ہیں یہ فولڈ بھی ہو جاتی ہیں سکسٹی فورٹی سپلٹ کے ساتھ اس کی ریئر سیٹس فولڈیبل ہیں تو آپ چاہیں تو ان کو فولڈ بھی اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں پاکستان کی ویسے تو یہ پہلی گاڑی ہے جس میں آپ کو پچیس سو سی سی کا انجن ملتا ہے اور یہ پریمیم سیگمنٹ کی سب سے پہلی سیڈان ہے جو کہ اس پریس سیگمنٹ میں فول کرتی ہے پریس بھی میں آپ کو اس کی بتاؤں گا یہ والی گاڑی جو ہے پچیس سو سی سی والا ویرینٹ ہے یہاں پر اگر آپ ڈیزائننگ کی بات کریں تو سب سے خوبصورت چیز اس کے ڈی آر ایلز ہیں جو کہ یہاں سے پورے کا پورا چلتے ہوئے اس کی لائٹس کے باٹم تک چلے جاتے ہیں اور لک وائز کے بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں اچھا جیسا کہ میں نے آپ کو اس کے انٹیئر میں دیکھایا تھا اس کا جوہ دورز کی اوپر دیزائننگ بنیوی تھی وہ اس کی لائٹس سے انسپائر دی اگر آپ یہ والی دیزائننگ دیکھیں اس دیزائننگ کو اگر آپ دیکھیں اور پھر میں اگر آپ کو اس کی بیک سائیڈ کی لائٹس کی دیزائننگ دکھά ہوں اگر آپ اس دیزائننگ کی اوپر نظر دالیں تو یہ تمام تر جو ہے ایسا لگے گا کہ یہ فرنٹ اور بیک پر ٹوٹل اے کی دیزائننگ کی گئی ہے سیمیلرلی یہ والی جو ریزائننگ ہے یہ اگر آپ اس کے دور کو اوپن کریں یہاں پر اس کی جو دور ٹرم آپ کو ملتی ہے اس میں بھی آپ کو اسی دیزائننگ کا کمبینیشن ملتا ہے جو کہ انٹیر اور ایکسٹیر کے اندر آپ کو کافی زیادہ ملے گی اچھے یہ والی جو سٹریپ ہے یہ اس کے پورے کے پورے دور سے یہاں سے یہ چلتی ہے اور اس طرح سے یہاں سے ہوتی بھی اس کے بمپر تک آ جاتی ہے یہ پورا پارٹ فینڈر کا ہی ہے بمپر سیپریٹ ہے بٹ یہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ بمپر سے انٹرسیکٹ ہوتی بھی آتی ہے اور یہاں سے اس میں جو ہے فیڈ ہوتا ہوا ڈی آر ایل سٹارٹ ہو جاتا اور لائٹس کے نیچے سے چلتا ہے اور لوک وائز یہ بہت ہی پیارا لگتا ہے اور بیسی کلی یہ پوری دنیا میں سوناٹا کا یہ والا جو ویرینٹ ہے اس کا یہ لائٹ والا ڈی آر ایل والا فیچر بہت مشہور ہے اور اسی کی وجہ سے یہ گاڑی بہت فہمیس ہے کیونکہ دیزائننگ وائز اس گاڑی پر بہت زیادہ فوکس کیا گیا لائٹس کی طرف اگر آ جائیں تو یہاں پر آپ کو چار عدد بیمز ملتی ہیں جو کہ پروڈیکٹر لائٹس ہیں اور لیڈی پروڈیکٹر لائٹس میں آپ کو دیا جاتے ہیں لو بیم کے لیے یہ والی دو لائٹس ہیں ہائی بیم کے لیے یہ والی دو لائٹس ہیں اور اس میں آپ کو آٹومیٹک لائٹس کو آپشن بھی دیا جاتا ہے چار پارکنگ سنسر آپ کو اس کے فرنٹ پر ملتے ہیں اور باڈی کلرڈ فرنٹ بمپر ہے اور یہاں پر بھی آپ کو سیم ڈیزائننگ ملے گی اور یہ بیسیکلی ایر وینٹ ہے جہاں سے ایر فلو کرتی بھی اس کی بریکس ہو جاتی ہے یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ڈیزائننگ ہے جو کہ گاڑی کو بہتر ایرو ڈائنمکس فراہم کرتا ہے اس کے علاوہ یہاں پر اس کا جو فرنٹ بمپر ہے اس کے اوپر بھی آپ کو کروم ٹرمنگ ملتی ہے اور ہنڈائی کا لوگو آپ کو اس کے فرنٹ پر کافی پرومنیٹ نظر آئے گا اگر سائیڈ پر آ جائیں تو یہاں پر اس کے فینڈر کے اوپر کوئی لائٹ کوئی برینڈنگ کچھ بھی آپ کو نہیں ملتا 235 45 کا ٹائر ہے اور 18 انچز کے ویلز ہیں ویلز اس کے بہت ہی خوبصورت ہیں اور اگر آپ اس کی ڈیزائننگ دیکھیں تو بلیک اور ڈارک گری کلر کے کمبینیشن میں کیوئی ہے اگر آپ کو سٹینڈرڈ ملیں گی اگر سائیڈ ویو میررز کی طرف آ جائیں تو اس کارے میں آپ کو الیکٹریکلی کنٹرول سائیڈ ویو میررز دیا جاتے ہیں جو کہ آٹو ریٹریکٹیبل ہیں باڈی کلرڈ ہیں اور نیچے والا پورشن سائیڈ ویو میررز کا اگر آپ دیکھیں تو بلیک ہے اوپر والا پورشن باڈی کلرڈ ہے ساتھ یہاں پر آپ کو ٹرن سگنل کا آپشن بھی دیا جاتا ہے لیکن ایک اور چیز یہاں پر اس کے سائیڈ ویو میررز میں آپ کو بلائنڈ سپوٹ مانیٹرنگ کا اوپشن نہیں ملتا ساتھ ہی اس میں آپ کو ہیٹڈ سائیڈ ویو میررز نہیں دیے جاتے اگر ہوتے تو یہ چیزیں اگر یہ چیزیں ہوتی تو زیادہ اچھو تھا اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو دورز کے اوپر ریکویسٹ سنسر کا اوپشن دیا جاتا ہے یہاں پر ایک بٹن موجود ہے جس سے آپ گاڑی کو لک یا انلاک کر سکتے ہیں دور لائچز اس کے باڈی کلرد ہیں اچھا گایس انجن دکھانے سے پہلے کچھ ضروری انفرمیشن ہے جو کہ یہاں پر میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں 2.5 لیٹر پیٹرول ملٹی پوائنٹ فیول انجیکشن سسٹم کے ساتھ اس میں آپ کو انجن ملتا ہے جو کہ انلائن 4 سلنڈر ہوتا ہے اور 180 بی ایچ بی پروڈیوز کرتا ہے اور 232 ایم تاوڈیوز کرتا ہے اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے 6 سپیڈ آرومیٹک ٹرانسمیشن اس میں آتی ہے جو کہ شفٹ بائی وائر ٹیکنالوجی کے ساتھ آتی ہے اور یہاں پر آپ کو اس میں سمارٹ سپورٹ ایکو کسٹم اور اس میں آپ کو سمارٹ سپورٹ ایکو کسٹم کمفرٹ موڈز دیا جاتے ہیں ڈرائیوینگ کے لیے اس کے علاوہ اس میں آپ کو الیکٹرونک سٹیبلیٹی کنٹرول اور ٹریکشن کنٹرول کا آپشن بھی دیا جاتا ہے پینارومک سنروف موجود ہے سکس ایر بیگز ہیں اس میں اور ڈیول زون کلائیوینٹ کنٹرول کا آپشن آتا ہے اور فرنٹ والی جو دونوں سیٹس ہیں ڈرائیو اور پیسنجر کی وہ آپ کو الیکٹریکل آپشن کے ساتھ ملتی ہے نیچے کر آپ آجائیں تو یہاں پر آپ کو کافی ساری اس میں آپشنز ملیں گی جیسے کہ اس میں ہیڈ اپ ڈسپلی موجود ہے فرنٹ این ڈریر پارکنگ سنسر موجود ہیں اس میں آپ کو ٹیٹرا ایلی ڈی پروڈیکشن لائٹس دی جاتی ہیں اس کے علاوہ اس میں آپ کو رین سینسنگ وائپرز دیا جاتے ہیں وائلس چارجر سمارٹ ٹرنک اور یہ تمام چیزیں یہاں پر اس میں آپ کو یہ جو آپشنز ہیں وہ یہاں پر انکلوڈڈ ہیں سکسٹی لیٹر کا فیول ٹینک ہے جیس کا تو چلیں گاڑی کے انجن کی طرف بڑھتے ہیں کی بیجنگ آپ کو یہاں پر مل جائے گی اور ہنڈائی کا لوگو مل جائے گا اور ریئر ویو کیمرہ اس کے جو ریئر ٹرنک ہے اس کے اندر انسٹالڈ ہے اور اگر آپ نے اس ٹرنک کو اوپن کرنا ہے تو یہاں پر آپ کو ایک بٹن ملے گا جس کو پریس کریں گے تو اس کا ٹرنک جو ہے یہ اوپن ہو جائے گا یہاں پر آپ کو ایک پروپر فل سائز کا علاوی ویل دیا گیا ہے اس کے سپیر ٹائر کے لیے جو کہ اچھی بات ہے تو چلیں جی اس کے بوٹ کو کر لیتے ہیں اور میں آپ کو اس گاڑی کو سٹارٹ کر کے دکھا دیتا ہوں اور ساتھ ہی ذات آپ کو اس گاڑی کا انجن بھی دکھا دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کارا بھی سٹارٹ ہو چکی ہے اور یہاں پر اس کا ہے جی انجن رپی میٹر لیکن اس کے اندر ابھی آپ کو دور وارننگ شو ہو رہی ہے کہ اس کا جو فرنٹ والا ٹرنک ہے وہ اوپن ہے اور سائیڈ والے دونوں ڈورز رائٹ سائٹ کے اوپن ہے تو وہ وارننگ یہاں پر شو کر رہا ہے یہ ہے اس گاڑی کا پچیس سو سی سی ان لائن فور سلنڈر پیٹرل انجن یہ ٹونٹی ٹونٹی ون کا موڈل ہے ہنڈائی سوناٹا اور پرائس اب آپ کو میں اس گاڑی کی بتا دیتا ہوں پرائس کے لیے یہاں پر میں رپس پوری ڈیٹیلز موجود ہیں یہ اوپر والا جو ہے ہنڈائی سوناٹا کا ٹو لیٹر والا ویرینٹ ہے جو کہ ڈیول آور ہیڈڈ کیم سکسٹین ویلٹ ٹیکنالوجی کے ساتھ انجن آتا ہے اور 63,99,000 روپے اس کی پرائس ہے 19,000 روپے فریٹ چارجز ہیں اور لاکھ روپے فائلر کے لیے ٹیکس ہے اور دو لاکھ روپے نون فائلر کے لیے ٹیکس ہے تمام چیزیں ملا کر یہاں پر یہ گاڑی بن جاتی ہے جی 65,18,000 روپے کی فائلر کے لیے اور نون فائلر کے لیے یہ گاڑی ہو جاتی ہے جی 66,18,000 روپے کی اس کے فریٹ چارجز ہیں 20,500 روپے ڈیرڈ لاکھ روپے فائلر کے لیے ٹیکس ہے تین لاکھ روپے نون فائلر کے لیے ٹیکس ہے اور تمام چیزیں ملا کر یہ گاڑی 79,000 روپے کی مل جاتی ہے فائلر کو اور 74,19,500 روپے کی پڑ جائے گی نون فائلر کو اور اس گاڑی کی جو بوکنگ پرائس ہے وہ سٹارٹ ہو رہے یہ جی 20 لاکھ روپے سے تو اگر آپ اس گاڑی کے بارے میں تفصیل سے انفرمیشن جاننا چاہتے ہیں جو کہ یہ والا ویرینٹ ہے ہنڈائی سوناٹا 2.5 لیٹر کے بارے میں تو سکرین پر آپ کو اس وقت نمبر جو دیا گیا ہے اس پر آپ کال کر کے باقی انفرمیشن حاصل کر سکتے ہیں تو آئی ہوپ کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ہنڈائی سوناٹا 2.5 لیٹر کی اگر آپ اس کا یہ والا جو ویرینٹ ہے جو کہ 2 لیٹر ویرینٹ ہے اس کا بھی ریویو دیکھنا چاہتے ہیں تو کومنٹ سیکنڈ میں مجھے بتائیے نیکس ٹائم میں اس کا ریویو ضرور آپ کے لئے لے کر آئے ہوں گا آئی ہوپ کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی نیکس ویڈیو تاک اجازت دیجئے اللہ حافظ اس گاڑی کے ٹرنک کی ایک اور بڑی زبردست بات ہے اگر آپ اس کو بیک سیڈ سے دیکھیں تو آپ کو ایسا لگا گا کہ اس گاڑی کی بوٹ سٹوریج نہ ہونے کے برابر ہوگی مطلب آپ کو بہت ہی شورٹ ٹرنک نظر آتا ہے آپ یہاں سے دیکھیں لیکن جو ہی آپ اس گاڑی کے ٹرنک کو اوپن کرتے ہیں تو آپ کو ٹیوٹا مارک ایکس کی آد آئے گی کیونکہ اس کا بھی اگر آپ بوٹ دیکھیں بیک سائٹ سے تو آپ کو بالکل ایسے فیل ہوتا ہے کہ اس کا بوٹ سٹوریج بہت ہی چھوٹی ہوگی لیکن جو ہی آپ اس کا بوٹ اوپن کرتے ہیں تو آپ سرپرائز ہوتے ہیں کیونکہ اس کا بھی بوٹ سٹوریج اگر آپ دیکھیں تو بہت ہی بڑی اور ڈیپ بوٹ سٹوریج اس میں آپ کو دی گئی ہے سیمیلرلی اگر آپ اس میں کوئی بڑا آئٹم رکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ کو بٹنز دیے گئے ہیں یا لیچز دیے گئے ہیں ان کو اگر آپ پل کریں گے تو اس کی جو سیٹس ہیں وہ فولڈ آپ کر سکتے ہیں